حفظانِ صحت اور آج کا جو موضوع ہوں بتا دیتے ہیں ایکسیڈنٹل کیسز میں ہڈیوں کا ٹوٹنا اور ان کا علاج اس موضوع کے حوالے سے باتچیت کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ایکسپرٹ ڈاکٹر اوپی مینہ آپ اورتھوپیڈک سرجن ہیں ڈاکٹر رامانو لویا آسپٹل نئی دیلے میں ڈاکٹر اوپی مینہ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے سٹوڈیو میں ڈاکٹر مینہ یہ جو آج کا ہم نے موضوع لیا ہے بڑا اہم موضوع ہے کیونکہ جب آدمی سڑک پر نکلتا ہے یہ تو روز بڑا کی زندگی میں ہم سفر کرتے ہیں سڑکوں پر نکلتے ہیں لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان ہاتھ سے کا شکار ہو جاتا ہے اور اس میں کسی ہڈی میں فریکشل ہو جاتا ہے تو اس وقت جب ایکسٹ ہوتا ہے اور کسی کو چوٹ لگتی ہے تو اس وقت ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس شخص کو ہڈی ٹوٹی ایس کو فریکشل ہوا ہے اس کا یا ویسے ہی مسلز میں چوٹ ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جو فرس ٹیٹ ہمیں اس وقت دینی چاہیے ہمارا پہلا کام کیا ہونا چاہیے اس مریض کے لیے بہت ہی اچھا کوشن آپ نے پوچھا ہے بیسکلی جب بھی کوئی چوٹ لگتی ہے اگر آپ کو روڈ سائٹ پر کوئی مالے لیٹا ہو ملے بے ہوس حالت میں ملے تو سب سے پہلے یہ چیک کرنا چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اس میں ریسپونس ہے یا نہیں ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے اس میں ریسپونس نہیں ہے تو پہلے آپ تھوڑا سا اس کا نیک کی مومنٹ صحیح کرو گے نیک کی پوزیشن صحیح کرو گے اور اس کے علاوہ دیکھو گے کہ سانس چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے پلس ہپے ہاتھ لگا کے دیکھو گے کہ پلس چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے کیونکہ ایسے کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ ہیڈ انجری بھی ہو سکتی ہے سر میں چھوٹ لگی ہو ہو سکتا ہے کہ اس کو سروائیکل سپائن میں چھوٹ لگی ہو جس کے کارن اس کے ہاتھ پہروں میں پیرلیسز ہو گیا اور وہ مووی نہیں کر پا رہا ہو اور کئی بار ہیڈ انجری کے چلتے وہ بہوس ہو تو آپ کو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اگر وہ ایسی بہوس حالت میں تو آپ اس کی گردن کو ایک سائیڈ پہ کریے تاکہ اس کی جو جیب ہے وہ پیچھے کی طرف نہ چلی جائے جس سے ساس رکھ رہا ہو جس میں کہتے ہیں ہم ایئر ویز ہماری جو ایئر ویز صحیح ہونے چاہیے ابسٹیکشن نہیں ہونا چاہیے تو وہ ایئر ویز ابسٹیکشن ہے یا نہیں ہے وہ دیکھنے کے لیے اس کو سائیڈ کرو گے پھر آپ ایک بار پھر اس کی پلس فیل کرو گے جو نیک کے سائیڈ میں ساس چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے اگر لگ رہا ہے کہ ساس نہیں چل رہا ہے تو پھر آپ اس کو موہ سے ساس دو گے اس میں کیا آپ کرتے ہیں چن لفٹ کرتے ہیں جو ترسٹ کر کے اسے موہ سے ساس دیتے ہیں اور اگر ہارٹ ریٹ بھی نہیں چل رہی ہے تو پھر اس کو چیسٹ کمپریشن دیں گے تو وہ چیسٹ کمپریشن تیس بار دینے کے بعد دو بار ساس دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے اگر مالے سپوز کر ماؤٹ ٹو ماؤٹ دینا پڑے گا اگر وہ سب چیزیں اگر صحیح ہیں مالو پیشنٹ رسپونس کر رہا ہے پلس بھی آ رہی ہے ساس بھی چل رہا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں کوئی حصے کو نہیں ہلا پا رہا ہے سپوز کرو تو اس میں سویلنگ ہو سکتی ہے اس میں فریکچر بھی ہو سکتا ہے ایسے کیس میں کیا ہے کہ اگر آپ کو ہاتھ میں سپوز کرو کچھ سویلنگ لگ رہی ہے ٹیڑا پن لگ رہا ہے تو آپ کے آس پاس جو بھی چیزیں ہیں مالے کوئی فٹا پڑا ہے یا کوئی کاغج کا کوئی ریپر ہے آپ کے پاس نیوز پیپر بھی ہے اس کو فولڈ کر کے اس ہاتھ کے ساتھ باندھ کے اسے باندھ دیں تاکہ وہ فریکچر موو نہ کرے جسے وہ فردر بلیڈنگ نہیں ہوگی اور نسوں کو اور خون کی نسوں کو بھی انجری نہیں ہوگی اور اسے فردر نقصان نہیں ہوگا اور جب تک کہ آپ اسے آس پیٹل نہیں پہنچا دیتے یہ آپ کو ایسے باندھ کے رکھنا ہے جسے ہم سپلنٹیج بولتے ہیں تو یہ کرنا چاہیے ایسی پیروں میں ہو تو وہاں بھی آپ کو سپلنٹ لگانا ہے اور آپ فٹ اپٹ ایمبولنس کے لئے کال کریں گے تاکہ جلدی سے جلدی آپ کے پاس سہائیتہ پہنچے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ مریض کو ہسپٹل پہنچانا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہوش میں ہے اور وہ ہوش نہیں ہے تو جو باتیں آپ نے بتائیں اس پر عمل پہرہ ہو کر اور پہلی فرصت میں اس کو ہسپٹل پہنچانا چاہیے تاکہ فرسٹیڈ اسے وقت پر مل سکے اور جو نقصان ہو چکا ہے مزید اس میں اضافہ نہ ہو اس سے بچنے کے لئے بہت ضروری ہے اور خاص بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی یہ صورتحال ہوتی تو اکثر اور بیشتر لوگ ہوشہواز ان کے گم ہو جاتے ہیں بہت پریشان ہو جاتے ہیں بڑی امدہ باتیں آپ نے بتائیں کہ آپ بھی وہ بات کر سکتے ہیں وہ کام کر سکتے ہیں بے شک آپ کا تعلق ایک میڈگل فیلڈ سے نہیں ہے بہت اس کے باوجود آپ یہ سب کام انجام دے سکتے ہیں اور کسی کے مدد کر سکتے ہیں اور اب تو ویسے بھی دیکھے یہ کہ اس میں کوئی قانونی ارچن بھی نہیں ہے آپ سڑک چلتے کسی کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں پہلے لوگ ہیلپ کرنے سے یا مدد کرنے سے بچتے تھے وہ سوچتے تھے ہمیں قانونی کارروائی میں علجنا پڑے گا تو سب اپنی راہ لے لیتے تھے اور ایکسیڈنٹ کے کیسے جو ہے وہ کئی بار زیادہ بلیڈنگ ہونے کے وجہ سے خون زیادہ نکلنے کے وجہ سے وہ نقصان ہو جاتا تھا اس کا اس میں آپ نے بتایا کہ جہاں بھی فریکچر ہوتا ہے اس کو سہارا دینا بہت ضروری ہوتا ہے اسپلیٹ کا گام کرنا پڑتا ہے اگر سپوز چہرے میں یہ پریشانی آ جاتی ہے ایکسیڈنٹ میں چونکہ چہرے کے جو ہڈیاں چھوٹی چھوٹی سے ہڈیاں ہوتی ہیں ملٹی پل مطلب بونز ہوتی ہیں ہمارے فیس میں تو اس میں اگر فریکچر ہو جاتا ہے تو اس کا کس طرح سے علاج کیا جاتا ہے کیونکہ بڑی ہڈیوں میں تو اکثر و بیشتر پلاسٹر پیریس اپلائی کیا جاتا ہے لیکن فیس پہ اگر ایسا کچھ ہو جائے کبھی تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے فیس پہ بیسکلی کیا ہوتا ہے پہلے تو آپ کو مریج اگر فیس پہ چھوٹ آئی ہیں تو اس کو ہو سکتا ہے کہ ہیڈ انجری بھی ہو ہو سکتا ہے اس کو سروائیکل سپائن کی انجری ہو تو جیسے کی میں نے آپ سے کہا کہ اسے آپ اگر سروائیکل انجری ہے تو اس کو ایموبلائز کریں گے نیک کی مومنٹس زیادہ نہیں کریں گے اور اگر سپوز کرو ہیڈ انجری ہے تو وہ سب چیک کریں گے کہ اس کی ائر ویس تو ٹھیک ہے کوئی ٹنگ فال تو نہیں کر رہی ہے جسے سانس نہ جا رہا ہو سانس لینے میں دکھت ہو رہی ہو تو یہ سب چیزیں ہم چیک کریں گے اس کے بعد جب وہ ہاسپٹل آپ انہیں پہنچا دیں گے سانس کو دیکھتے ہوئے ہارٹ اور اس کے وہ سب صحیح چلنے کے بعد آپ اس کو کسی تصایتہ سے پہنچا دیں گے تو وہاں پر پھر اس کا سی ٹی سکین کرایا جاتا ہے کہ برین میں فریکچر ہے یا سکل فریکچر ہے یا ساتھ میں فیس میں انجریز ہیں تو فیشل انجریز ہیں ساتھ میں ڈینٹل انجریز بھی ہوتی ہیں دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں کئی لوگ ہیں تو پھر اس کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ بلکل جیسے اس کا بلڈ وغیرہ بی پی وغیرہ سب نومل ہو گیا ہے اور وہ تھوڑا سا آپریشن کرنے کے لائک فیٹ ہے تو پھر اس میں پلیٹنگ کی جاتی ہیں جو بڑے جوڑ ہوتے ہیں یہ انہی میں کی جاتی ہے چھوٹے چھوٹے جوڑوں میں کیا کیا جاتا ہے چھوٹوں میں بھی نہیں چھوٹوں میں بھی پلیٹنگ کی جاتی ہے منی پلیٹنگ چھوٹی پلیٹنگ ہوتی ہیں کے وائرز ڈالے جاتے ہیں ایسس وائرز ڈالے جاتے ہیں تو بیسکلی پرپس ان سب کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ہڈی کو ہڈی کے ساتھ بلکل جو فریکچر ہے اس کو بٹھایا جاتا ہے کس کے اور یا تو پلیٹ سے باندھو پلیٹ سے سکرو لگاؤ یا پھر وائر کے ساتھ باندھو اور وہ وائر اور پلیٹ اس طرح کے میٹیریل کی بنے ہوتے ہیں جو کی اندر انفیکشن نہیں کرتے ہماری جسم کو جو نقصان نہیں دیتے کسی بھی طرح ایسے اس کے سٹینلیس کے ہوں گے سٹینلیس سٹیل کے ہوں گے یا ٹائٹینیوم کے ہوں گے اور وہ آٹوکلیو کر کے تب لگایا جاتے ہیں تاکہ وہ سٹرلیٹی مینٹین ہو اس میں تو وہ انفیکشن نہیں کرتا وہ لائف لانگ انرٹی رہتے ہیں ملکہ انفیکشن نہیں کرتے نہ اندر سے کوئی پرابلمز کرتے ہیں اچھا وہ ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں ہمارے جسمیں یا اس کو نکالنا پڑتے ہیں ہمیشہ کے لیے رکھ سکتے ہیں اگر وہ آپ کو پریشانی دی دیتے ہیں کئی بار پریشانی ہونے لگتی ہے کہ وہ سکن تھن ہوتی ہے تو وہ فیل ہوتے ہیں کئی مریجوں کے اس کے آس پاس نس ہوتی ہے تو اس کو چوبنے لگ جاتے ہیں تو ہڈی کے جڑنے کے بعد کچھ سالوں بعد جیسے ایک ڈیڑھ سال بعد نکالا جا سکتا ہے نکالا جا سکتا ہے بلکل جی بڑی امدہ بات آپ نے بتایا کہ نیلز پلیٹنگ کے مطالق اور ابھی تک تو ہم یہی جانتے تھے کہ بڑے جوڑوں میں جب اس طرح کی پریشانی ہوتی تو وہاں اس طرح سے نیلز اور پلیٹنگ کیے جاتی ہے لیکن آپ نے جا سکا کہ منی پلیٹنگ بھی ہوتی ہے اور سکرو اگر ایسے اسے ٹائٹ کی جاتا وائرنگ بھی کی جاتی ہے بلکل ایک میکینک کے طرح سے کام کرتے ایک اورتھوپیڈک سرجن بلکل جی بلکل جی بلکل جی یہ کہ انفیکشن کا دھیان رکھا جاتا ہے تو اسٹرلیٹی سے سارا کام کیا جاتا ہے کہ کسی طرح سے باڈی میں انفیکشن نہ ہو کیونکہ اورتھوپیڈکس میں اور بون کے فریکچرز کے کیسز میں سب سے زیادہ اسٹرلیٹی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر جرا سب ہی انفیکشن اندر چلا گیا تو ہڈی کا انفیکشن پھر لائف لانگ رہتا ہے اس کو نکالنا آسان نہیں ہے تو اسی لیے بہت صفائی سے بہت اسٹرلیٹی کے ساتھ وہ کام کیا جاتا ہے کئی بارے سے ہوتا ہے کہ چوٹ لگتی ہے پہلوان کے پاس سے لے آتے ہیں کہ وہ دیسی علاج کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کسی پٹی وغیرہ وہ کرا لیتے ہیں یہ کس حد تک صحیح ہے یا غلط ہے ایسے میں کیا ہونا چاہیے دیکھو وہ جو جاتے ہیں پہلوانوں کے ساتھ پاس جاتے ہیں سپوز کرو کوئی ماس کی چوٹ ہے ہلکی فلکی رسٹ میں ہو گئی یا کہیں اور فریکچر نہیں ہے تو مالش والیس کر دی تھوڑے دن ریلیف ہو گیا تو وہ تھوڑے دن آبار ٹھیک بھی ہو جاتی ہے لیکن اگر سپوز کرو فریکچر ہے نیچے اور نیچے کوئی خون کی نسوں پر بھی کوئی دواب ہے اور اس نے آپ کے مالش کری اور اس کے اس کو بان دیا تو وہ خون کا پرواہ رک جاتا ہے جس کے قارن جو کمپارٹمنٹ سنڈروم ہو جاتا ہے اس سے ہاتھ خراب ہونے کی گنجائس رہتی ہے ان پر خراب ہونے کی گنجائس رہتی ہے اور وہ مسلس اور وہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں جو وہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے تو وہ اس کے لئے دھیان دینا چاہیے کہ ایک ایک سری شروع میں کرانا چاہیے اگر چھوٹ لگی ہے اور اگر فریکچر ہے تو اس میں مالش کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس کو سپلنٹس کی ضرورت ہے یا پلاسٹر کی ضرورت ہے اگر ایسا لگ رہا ہے فریکچر ٹائپ ایسا ہے کہ پلاسٹر میں صحیح سے نہیں بیٹھ رہا ہے تو پھر ہم اسے آپریشن کر کے پلیٹ سے اور وائر سے فکس کیا جاتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کولر مون کا فریکچر ہو جاتا ہے جو ہماری نیک کے ہڈی ہے تو اس کنڈیشن میں عام طور پر پلاسٹر نہیں کیا جاتا ہے نہیں ضرورت نہیں کیونکہ وہ کولر مون جو ہوتی ہے وہ آم سلنگ کے ساتھ ہی جڑ جاتی ہے یا فگر آف ایٹ سلنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے چھے ہفتے لگتے ہیں اور وہ بلکل اینڈ تو اینڈ نہیں جڑتی ایک کے اوپر ایک ہو کے جڑتی ہے پر وہ سب کی قریب قریب جڑ جاتی ہے اس میں آپریشن کی بھی ضرورت نہیں پڑ کہنے کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ وہ کبھی بھی properly نہیں جڑتی نہیں اگر آپ properly جڑنا چاہتے ہیں جیسے کچھ مریض ہوتے ہیں کہ ہمیں تو جیسی پہلے تھی ویسی جڑوانی ہے تو پھر تو اس کے لئے آپریشن کر کے بٹھنا پڑے لیکن اگر آپریشن پرپس سے چاہیں گے تو پھر وہاں پر چیرہ لگے گا انسیجن لگے گا تو پھر اس کا نشان رہتا ہے اور وہ نشان اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ جب پسلی میں یا ریب میں فریکچر ہو جاتا ہے تو وہاں بھی کوئی پلاسٹر نہیں باندھا جاتا عام طور پر کہتے ہیں ڈاکٹرز کہ آپ کچھ دین آرام کیجئے تو کیا وہ اپنے آپ جوڑ جاتی ہے پسلی عدیق طرح پسلیوں کی جو چوٹے ہوتی ہیں وہ فریکچر جو ہوتا ہے وہ پاس پاس ہی پڑے ہوتے ہیں جی پر درد بہت دیتے ہیں اس میں کوئی پلاسٹر کی ضرورت ہوتی نہیں ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں عام پاؤچ میں اس کے ہاتھ کو رکھتے ہیں یا ایک شولڈر موبلائزر آتا ہے اس میں ہم ہاتھ کو رکھتے ہیں یا پھر آپ اس کو ویسے بھی چھوڑ سکتے ہو کوئی کچھ نہیں کرنا تو وہ اپنے آپ جوڑ جاتی ہے بیسکلی سانس کے ساتھ سانس بولتے ہیں مریش لمبی لمبی سانس لو چھوڑو اس کروٹ مت لیٹو جس طرف فریکچر ہے اس طرف سے کچھ بھاری چیز مت اٹھاؤ سکائی کرو تھنڈے پانی سے ملم لگاؤ جو درد کا ملم ہے وہ لگاؤ وہ ڈیڑھ مہینہ لیتا ہے چاہے ماس میں چوٹو چاہے ہڈی میں چوٹو ڈیڑھ مہینہ لیتا ہی لیتا ہے وہ درد دھیرے دھیرے جاتا ہے اور تکلیف ہی بہت زیادہ ہوتی ہے تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے سانس لینے میں دکتہ تو سناتی ہے جب بھی سانس لوگے تو تھوڑی موگ کرے گی لیکن سانس لینے کے لیے ہم اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ اگر آپ سانس نہیں لوگے تو آپ کی جو ایک ریسپیریشن کیپیسٹی ہے وہ کم ہو جائے گی تو پھر بعد میں وہ بہت دکھ دے لنگس پہ اثر پڑتا ہے لنگس پہ اثر پڑتا ہے بڑی امدہ بات آپ نے بتائی یہاں بات آپ نے کی تھی سکھائی کی یا ہوت فرمنٹیشن یا کول فرمنٹیشن کی جو بات ہے تو کئی بار ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ابھی چوٹ لگی ہے تو آپ اس کو برف سے سکھائی کیجئے تو چوٹ اگر لگتی ہے سوجن آ جاتی ہے یا بلڈ وہاں اکھٹا ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہمیں کون سی سکھائی کرنی چاہیے دیکھو اگر چوٹ ابھی لگی ہے کچھ دنوں پہلے کی ملک کچھ دو چار دن تو ایون اگر سیم ڈے چوٹ لگی ہے تو آئیس پیکس لگانا بہت اچھا رہتا ہے یعنی تھنڈے سے سکھائی کرنا چاہا کیونکہ سویلنگ ہونے سے پہلے آپ اس کو سکھائی کر کے روک دیتے ہو تو وہ سویلنگ اور نہیں بڑھتی ہے اور جہاں تک رہی گرم سے سکھائی کی تو وہ جیسے کرونک کیسز ہوتے ہیں جو اولڈ پرانے گھٹنوں میں بہت سالوں سے درد رہتا ہے تو اس کیس میں گرم سے سکھائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جیسے آرثرائٹس کے کیسز ہیں گھٹنوں میں ایک سر درد رہتا ہے تو ان کیسز میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ سردیوں میں سکھائی کر رہے ہو تو گرم سے کریے اگر آپ گرمیوں میں سکھائی کر رہے ہو تو تھنڈے پانی سے کریے دونوں کا ایک ہی جیسا اثر آتا ہے اور وہ کرنا بھی آسان ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ گرم سے کرو یا تھنڈے سے کرو ایسا کچھ نہیں ہے بر وہ کرونک کیسز کے لیے ادھیکتر گرم سے کچھ بار یہ بھی کہا جاتے کہ کچھ دن آپ تھنڈے سے کیجئے پھر گرم سے اس طرح سکھائی بتاتے کچھ اس سے کئی بار کئی لوگ تھنڈے سے کر کے گرم سے کرتے ہیں تو اس میں جیادہ ریلیف ملتا ہے بر یہ سکھائی کے الگ الگ طریقے ہیں آج کل تو الیکٹرک والے بھی آ گئے ہیں سکھائی فیزیو ترپی والے بھی یوز کرتے ہیں تو بیسکلی یہ سب سکھائی کا پرپس یہ ہے کہ آپ ہے عام طور پر اس کو چار چھے ہفتے کے لئے کہتے ہیں کہ رکھئے آپ کچھ مریض کو پریشانی ہوتی تو وقت سے پہلے اس کو کٹوا دیتے ہیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے دیکھو ویسے تو ڈیڑھ مہینے ہم فریکچر کے بعد رکھنے کے لئے بولتے ہیں پلاسٹر پر کچھ فریکچر سکتے ہیں جیسے بڑے لوگ ہیں بڑی عمر والے ہیں تو ان کو ڈیڑھ دو مہینے بھی رکھنا پڑ جاتا ہے ڈائی مہینے بھی پلاسٹر رکھنا پڑ جاتا ہے اگر ہڈی جڑنے سے پہلے آپ پلاسٹر کو کھول دوگے چار ہفتے میں کھول دیا بڑے بڑے عمر والے گا اور سرجری جب لیٹ ہونے کے باد ہم کرتے ہم ہڈی کے ٹکڑے بھی لینے پڑتے ہیں کھول ہڈی سے جھوڑ جائے اچھی طرح سے بون گرافٹنگ جیسے کہتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پلاسٹر ہوا پلاسٹر کر آیا اور ٹائم پر پلاسٹر کو کٹوا جاتے ہیں سکوڑ سجاتے ہیں وہ حصہ تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے کہ نورمل کنڈیشن میں باپس آجائے اس کے پیچھے ایک ہی کونسپٹ ہے جب آپ پلاسٹر میں رہتے ہو تو آپ کی muscles کی exercise نہیں ہوتی moments کم ہو جاتی ہے اور muscles کی exercise نہیں ہوتی تو جب آپ پلاسٹر اتارتے ہو تو آپ کو اپنی joint movements دو چیزوں کا دھیان رکھ ہے ایک جو joints ہیں ہنگلیوں کے joints چھوٹے joints ان کی movement کرنی ہے جو wrist elbow کون ہماری اور اس کے علاوہ گھٹنوں کے نیچے ankle ہے knee ہے ان کی exercise کرنی ہے تو joints کو کھول نا ہمارا mean purpose عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور بزرگوں کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں اکثر یہ دیکھا ہے کہ ہڈیاں بڑی جلدی ٹوٹتی ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے بچا جا سکتا ہے دیکھو old age میں کیا ہوتا ہے ہماری ہڈیوں میں بیماری ہوتی جسے ہم ہرمونل چینجز ہوتے ہیں جس میں اسٹروجن لیول کم ہو جاتا تو اس کے چلتے ہرمونل بون میں چینجز آتے ہیں تو اس کیس میں ہڈیاں کافی کمجور ہو جاتی ہیں تو ان کو یہ آسٹیو پورسز بہت جلدی آتا ہے اور میلز میں تو یہ ہوتا ہے کہ سنائل آسٹیو ہوتی بند ہونے والے ہیں تو ان کو ایکسرسائز ریگولر رکھیں کیلشم کی گولیاں اپنا کھائیں ویٹیمن ڈی لیں دھوم میں سکھائی کریں اور ایکٹیو کرتی رہیں اس سے تھوڑا ان کا بون کا لاؤس کم ہوتا ہے تو کچھ دبائیاں بھی ہیں جو اسٹروجن تیرپی بھی کچھ لوگ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ آسٹیو پورس کی کچھ دبائیاں ہیں وہ چلا جاتی ہیں جس سے وہ ہڈیاں جیادر لمبے سمیے تک بنی رہے ہیں اور آسٹیو پورس نہ ہو وقت بس ختم ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام کا ڈاکٹر اوپی مینہ صاحب ہم چاہتے ہیں کہ جاتے آتے آپ یہ بتا دیں کہ کس طرح سے ہم اپنی ہڈیو کو اتنا مضبوط رکھیں کہ وہ کسی بھی فریکچر کا سامنا کر سکیں یا ایکس سامنا کر سکیں اس میں فریکچر نہ ہو یعنی ہماری ہڈیاں مضبوط رہیں اس میں ہمیں ڈائیٹ کے اعتبار سے کیا لینا چاہیے یا کچھ دعوی کا استعمال بھی جی بلکل بہت اچھا کیا دیکھئے ہڈیوں کے معاملے میں ہڈیاں کمجور نہ ہو تو ایک ہوتا ہے پیک بون ماس اگر آپ اپنی جندگی میں جیسے پچیس سال تیس سال کی عمر تک اچھے سے ایکسرسائز کریں بون ماس اگر آپ نے پچیس سال میں اچھا بنا لیا ہے تو اتنا ہی آپ ہڈیوں کا کمجور ہونا ڈیلے ہو جاتا ہے جتنی ینگ ایج میں آپ اپنے ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں گے کھانے پینے میں دھیان رکھیں گے تو اس سے کیا ہے آپ کی ہڈیاں لیٹ تک کیونکہ ایک ایج کے باد ہڈیوں میں دوبارہ نئی بون نہیں بنتی ہے تو پیگ بون ماس آپ کو لاز تک بنائے رکھے گا تو اس کا دھیان رکھنا ہے لیڈیز خاص طور سے دھیان رکھیں کہ مینو پوز سے پہلے اپنی ڈائیٹ اچھی رکھیں ایکٹیوٹی اچھی رکھیں ویڈ زیادہ نہ رکھیں تو اس سے یہ ہے کہ ہیلڈی لائف سٹائل اپنا اپنا ایکسرسائز ریگولر کریں تو اس سے اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے ہڈیوں کی کمجوری کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے بیس اگر مضبوط ہوگی تو بڑی امدہ بات کہی آپ نے بیلکل صحیح اور ڈاکٹر اوپی مینہ آپ بہت شکریہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے بڑی مفید بات آپ نے بتائیں فریکچر کے حوالے سے بہت شکریہ دھنی تو سامین یہ تھا آج کا حفظان سہت پروگرام جس میں آج ہم بات کر رہے تے ایکسیڈنٹل کیسز میں ہڈیوں کا ٹوٹنا اور ان کا علاج اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لئے آج ہمارے ایکسپرٹ موجود تھے سٹوڈیو میں ڈاکٹر اوپی مینہ آپ اور ارثوپیڈک سرجن ہیں اور آپ کا تعلق ڈاکٹر رام منوح لویا ہسپیڈل سے آج کے پروگرام سے اپنے میزوان نیم کو دیجئے اجازت اگل ایک پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات خدا حافظ